بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شادام دی ناظرین جیسا کہ ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام اور سفر کربلا کے سلسلے سے بات چل رہی تھی لہٰذا آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ آخر وہ کونسی وجوہات تھیں کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا اور امام کے اس اقدام سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے امام نے جب سفر کربلا کا ارادہ کیا تو ہر طرف سے امام سے سوال کیے جا رہے تھے کہ آخر امام ایسا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے امام سے جب کربلا جانے کا مقصد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں سیر و تفریز ظلم کرنے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میرا مقصد امر بالمعروف و نہیں انی المنکر ہے مجھے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا امام حضرت علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرنا ہے صاف طور سے ظاہر ہے کہ قیام حسینی کا مقصد امت محمدی کی اصلاح یعنی امت کو برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کی طرف دعوت دینا ساتھ ہی محمد و آل محمد کی سیرت کو زندہ رکھنا تاکہ معاشرے میں امن و سکون اور صدھار پیدا ہو سکے سن ساٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہی مرحلہ درپیش آیا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جد کی امت بیمار ہو رہی ہے اور اگر جلد اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو نانا کا دین ختم ہو جائے گا آپ نے ایک خدوے میں ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کی حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے یعنی امت جب اس مرحلے پر آ گئی کی حق کو ترک کر رہی ہے اور باطل کو انجام دے رہی ہے اور کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں تو میں حسین ابن علی خاموش نہیں رہ سکتا بلکہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اور اسے اس خطرناک بیماری سے نجات دلاؤں امام کے اس ایک جملے نے ہمیں خود کو بیدار کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کہیں پر حق کو دبایا جا رہا ہے باطل کو اپنایا جا رہا ہو سنت ختم کی جا رہی ہے ظلم بڑھ رہا ہو کمزوروں کو دبایا جا رہا ہو انسانیت سوچ جرائم کیے جا رہے ہو بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہو اور اہلِ باطل کے حوصلے بلن ہو رہے ہو تو خاموش نہ بیٹھو بلکہ آواز اٹھاؤ امام سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اصلاحِ امت کے لیے کچھ کریں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا کا سفر اس لیے کیا تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے کہ ہمیں کبھی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے امام نے خدم خدم پر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے ہمیں بیدار کیا ہے آپ کا ہر عمل ہمارے لیے نصیحہ تامیز ہے اور میسج چھپا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ جان ہیں تو جہان ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گھر چھوڑ دو جائدات چھوڑ دو یہاں تک کی نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیا جاتا ہے لیکن جب جان ہی نہیں ہے تو باقی چیزوں کے ہونے کا کیا فائدہ لیکن جان ہے تو جہان ہے اس فلسفے کو امام حسین علیہ السلام نے بدل کر رکھ دیا یہ امام کی ذات ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ جان نہیں بھی ہے تب بھی یہ پوری کائنات تمہارے ساتھ ہے امام نے بتایا کہ سب کچھ لٹا کر بھی آباد ہوا جا سکتا ہے یزید بن معاویہ سب کچھ بچا کر بھی بچنا سکا اور امام حسین علیہ السلام سب کچھ لٹا کر بھی زندہ و جاوید ہو گئے چاہے سب کچھ لٹ جائے سر نیزے کی نوک پر آ جائے گھر والوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندی جائیں قیموں میں آگ لگا دی جائے لیکن یہ سر نیزوں پر بھی بلند ہی رہے گا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنی عزت اپنا سر بچانے کے لیے اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ ہماری عزت پر کوئی حرف نہ آئے لیکن امام نے اپنا ہاتھ غلط انسان کو دینے کے بجائے اپنا سر خوربان کر دیا اور یہ میسج دیا کہ کبھی ایسے انسان کے ساتھ دوستی نہ کرو جو گناہگار ہو جو حق پر نہ چلتا ہو جسے اللہ کا خوف نہ ہو بھلے ہم تنہا گھڑے ہوں لیکن ہر حال میں حق کا ساتھ دیں پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ فلسفہ حسین ابن علی نے ہمیں دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم اسے دل سے تو برا سمجھے اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی امام ایمان کے سب سے بلند مرتبے پر فائز آپ ظلم جبر زیادتی نائنصافی کو کیسے نہ روکتے آپ کے خود بات پر جب نظر کرتے ہیں جو آپ نے محمد بن حنفیہ کے نام وسیعت نامہ لکھا کہ میں کربلا اپنی کسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں جا رہا ہوں نہ میں کسی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں میں لوگوں کو برائیوں سے بچانے اور انہیں اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کی دعوت دینے جا رہا ہوں میں اسی لیے اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں کیونکہ شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے خلافت کا رشتہ خوران سے توڑا جا رہا ہے ایک نئی صورت دین کو دی جا رہی ہے اور اس ساچے میں ڈھل کر جو دین نکلے گا وہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہوگا میرے نانا نے اپنے تمام اصاب کے ساتھ مشکلیں برداشت کر کے خود کو تکلیف میں ڈال کر جو دین پیش کیا جس امت کی تشکیل کی یزید وہ سارے سسٹم کو بدلنا چاہ رہا تھا تو کیا نبی کا نواسہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے میں حسین ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا دین کی حفاظت کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے حسین وہ قیمت ادا کرے گا امام نے اس میدان حق و باطل میں یہ خربانی پیش نہ کی ہوتی تو آج دین کی جو شکل ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ دکھائی نہ دیتی ہمیں امام کی سیرت سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خربانے کے لیے تیار رکھیں اپنی سوچ و فکر کی اس طرح پرورش کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آئے تو ہمارے خدم دگمگائیں نہ امام کربلا اسی لیے آئے تھے کہ خیامت تک کا انسان توحید تک پہنچ جائے امام ہمیں بیدار کرنے کے لیے آئے تھے کہ اگر ایک فرد بیدار ہو گیا تو پوری خوم بیدار ہو سکتی ہے اگر ایک فرد ظلم کے خلاف ڈٹ گیا تو پوری خوم ڈٹ سکتی ہے اگر انسان دنیا کے معاملات سے محبت کرنے لگے تو حجت خدا کے مقابلے میں آنے لگتا ہے اسی لیے تو ہمیں پریکٹس کرنی ہیں کہ ہم اپنے باطن کو اتنا پاک کر لیں کہ اگر ہمارے سرو پر تلواریں آ جائیں اور جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن ہم پھر بھی یہ کہیں کہ ہمیں ستر مرتبہ مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے لیکن ہم امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یعنی ہمیں دنیا سے تعلق توڑ کر امام سے جوڑنا چاہیے ہم سب اپنے نفس میں اس خدر گم ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم آہستہ آہستہ کیسے اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں امام حسین کی جدو جہد آپ کا مدینے سے کربلا کا سفر آپ کا خیام آپ کی شہادت کا مقصد صرف اصلاح امت تھا اس جدو جہد نے اس اصول کی بنیاد ڈال دی کہ جس دور اور حالات میں بھی اس قسم کی صورت نظر آئے تو عظیم مخاصد کے لیے خربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا تاریخ گواہے کی دس محورم سن اکسٹھ ہجری کے بعد جب بھی حریت کی تاریخ رخم ہوئی جب بھی ظلم کے قلاب خیام کا مرحلہ سامنے آیا جب بھی فساد کو ختم کرنے کی جدو جہد ہوئی تو تمام تحریکوں نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے فائدہ حاصل کیا تعلیمات اور سیرت امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں اسلاح امت کا سلسلہ ماضی میں بھی جاری رہا اور آج بھی جاری ہے برائیوں کو دور کرنے اور دنیا میں عدل و انصاف خائم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسلاح امت کا بنیادی فریضہ انجام دیا جائے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کیلئے ضروری ہے کہ امام کی کردات، سیرت، انداز عمل اور کوششوں سے فائدہ حاصل کریں اور اسلاح امت کے لئے اتحاق قائم کرنے کی کوشش کر کے اس کامیشن جاری رکھیں امام کے عیسار اور احتجاج کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ لبادہ اسلام اوڑ کر تخت پر بیٹھنے والا ہر شخص خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا بلکہ اس لباس میں یزید بھی نمدار ہو سکتا ہے حاکم اسلام کے لئے حسب و نصب کے بجائے عظمت و کردار کی شرط خرار پا گئی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حق و باطل کا میار خائم کر دیا آپ کے خیام سے ہم سب کو اس بات کا میسیج ملتا ہے کہ کبھی کسی کے آگے اپنی عزت، اپنی انسانیت کو کم نہ ہونے دو ظلم کے خلاف لڑو دین کو پھیلانے اور اسے بچانے کیلئے اگر جان کی خربانی بھی دینی پڑ جائے تو اسے دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹو امام حسین علیہ السلام کے اس خیام سے معاشرے کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ذلت بھری زندگی سے بہتر عزت والی موت ہے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے نیزے پہ سر تھا اور زبا پر تھی آیتیں خوران اس طرح بھی سنایا حسین نے نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ جب کربلا کی راہ کو چلنے لگے حسین